آج نظر آلتے ہیں آج کی بڑی افسوسنا خبر پر آج کی ہماری یہ خبر ہے مارد پلی پیس لیمیٹ سے جہاں پر یو پی کا رہنے والا ایک شخص جو کہ کم سی نوجوان تھا جس کا نام محمد شارک شارک نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کر اپنی جان دے دی اس نے خودخوشی کر لی رمضان کے مبارک مہینے میں یہ حرام موت مر گئے برحال خودخوشی کرنا حرام ہے ہم ہر نیوز میں یہ کہتے ہیں ہمارے ناظرین سے کہ خودخوشی مت کریے کیونکہ خدا کو ناگوارہ گزرتی ہے وہی پر لاکڈان سے بزن آ کر شاید اسی کچھ اپنی مجبوری تھی ہوگی یہ اپنے بھائیوں کو بول رہا تھا کہ ہمیں یو پی لے چلو یہ رہنے والے تھے یو پی امروحہ کے لیکن ان کا جانے کا بندوبست نہیں ہو سکا آخر کار یہ بزن ہو کر اپنے آپ کو پھانسی لگا لیا برحال بڑی افسوسنا خبر ماردر پلی پی اے سے آئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اہم خبر بھائی میں محمد شارک کا بھائی ہوں میں یو پی کے رہنے والا ہوں امروحہ تو صاحب میرا بھائی جو ہے لاکڈان کے اندر جب چالیس دن ہو گیا ہمیں ادھر رہتے ہوئے تو ہمارا بھائی جو ہے ہمارے کو روز بولا تھا گاؤں چلو گاؤں چلو ہم لوگ نہ جا پائے نہ ہی ہمارے پاس کھانے کو تھا نہ ہی کوئی دھندہ تھا چالیس دن سے ہمارا کاروبار بن تھا صاحب ہمارا بھائی جو ہے آج کل آج کی ڈیٹ میں ہمارا بھائی جو ہے تین بجے آ کر فاسی لگا لیا ہے وہ روزے کی حالت میں رہنے کے بعد بھی وہ فاسی لگا لیا ہے وہ چھوٹا بچہ تھا نہ سمجھتا اس کے حساب سے فاسی لگا لیا ہم لوگ ٹاؤن گئے تو ٹاؤن میں بول رہا ہے کہ آپ جو ہے ریلوے ٹریک پر جائیے جات سے ٹرین کا ٹکٹ بکن ہو رہا ہے وہاں پر جائیے ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں پر اگر سو جانے جانے کے ہیں صاحب تو وہاں پر ایک ہزار دو ہزار لوگوں کی بیلڈ لگی ہوئی ہے تو ہماری کیسیار صاحب سے یہ التجا ہے کہ ہمارا بھائی جندہ پر تو نہیں جا سکا ہم لوگ ہمارے بھائی لوگ ہم سب لوگ ساتھ میں ہمارے بہن ہیں ہم لوگ صرف مرے بھائی کو تو اپنے گاؤں لے کے جا سکیں صاحب ہمیں کسی سے کوئی التجا نہیں ہے کیسیار صاحب سے ہوئے سی صاحب سے صرف یہی التجا ہے مگر یہ چالیس دن کے لوگ ڈاؤن کے اندر ہمیں یہ نظر آ گیا کہ صاحب یہ اس ٹائم پر اندھا قانون ہے اور کچھ بھی نہیں ہے صاحب اگر انسان بھوکا رہنے کے بعد اپنے گاؤں جانے کی التجا بھی کر رہا ہے تو کھالی کچھ بھی نہیں ہے گاؤں جانے کا کوئی سادن نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی کھانے کو نہیں ہے اور ابھی اگر سالہ کوئی دارو مانگ رہا ہے تو اس کے لیے دو دو آزار تین تین آزار لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے تو غریب تو آدمی مرنے کا رہ گا ہے پولیس پرساشن اس چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا دے گا تو اگر ہم لوگ کو پرمیسن دیتا تو ہم لوگ کو ٹرین کا ٹکٹ بھی اچھا رہتا تھا پولیس پرساشن سے ہمارا صرف اتنا کہنا ہے اور ہم ان کا بہت بہت سکر گزار رہیں گے کہ وہ اگر ہمارے گاؤں بھی جا دیا جائیں ہمارے بھائی کا سادھی نہیں ہوا تھا صاحب سو سائٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہم سب لوگ ہمارے بہن ہیں ہمارے بھاوی ہیں یہ بھی بھاوی ہیں ہم ہیں ہمارا بھان جائے ہم لوگ سب ساتھ میں ایک جگہ رہتے ہیں ہمارا بھانا جانا اب انسان کی اگر انسان کی آگئی ہے تو صرف بجے کچھ بھی نہیں رہتی انسان کو کوئی روک نہیں سکتا پرنشن کے واسطے ہم تقریباً چار سے پانچ دن سے پھر رہتے ہم ٹاؤن میں گئے تو ٹاؤن سے بول دیئے کہ مہا پر جائیے ٹکٹ بن رہا ہمارا ٹکٹ کے لیے گئے تو ہم لوگ مہا پر اگر سو جنے بیٹے ہوئے ہیں تو دو آزار دو آزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سو جنوں کا نمبر آنا ہے کھالی تو اب بتائیے گریب آدمی تو مرنے کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تو ہماری یہ تلنگانہ سرکار سے ہوئے سی صاحب سے صرف اتنی ایلتی جائے کہ ہمیں ہمارا گاؤں بھی جا دیا جائے ہمارے مرے ہوئے بھائی کوئی ساتھ ملے کے بھی جا دیا جائے ہسپیٹل میں گئے تو وہ ایسی دعوہ کھانے میں وہاں پر کھالی ڈیٹ بوڈی لے کے رکھ دیئے وہاں پر ہسپیٹل پرانہ پول نہیں ہے کچھ بھی پورے لوگ ایسے مطلب ایک دھو لوگ تھے وہاں پر وہ بوڈی لیے وہاں پر پولیس والے جو ہمارے ساتھ اقرار نامہ لے کے گئے تو وہ لوگ اپنے فریج میں رکھ دیئے بوڈی اب وہ صبح میں دیکھنے کہا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے صبح میں سنڈے کا دن ہے ہمیں تقریباً اٹھرہ سو کلومیٹر دور جانا ہے اٹھرہ سو کلومیٹر دور جانے کے باوجود ہماری ڈیٹ بوڈی صرف ہمارے گھاؤں پہنچنی چاہیے کار ہمیں کسی بھی آل میں سنڈے کے دن ہمارے بھائی کا پوسٹ ماسٹرم چاہیے تھا اور ہماری کوئی التیجہ نہیں ہے اگر نہیں ہوا تو صاحب ہمارا بہت پروبلم ہو جائے گا ہمارے ممی لوگ اگر ادھر ایک موت ہوگی تو ادھر دو چال لوگ اور موت میں مر جائیں گے کیونکہ ہمارا ممی لوگ بھائی لوگ جو ہے پورا وہ بہت محبت کرتا ہے تو صرف ہماری یہی التیجہ ہے کہ ہمارے کو ہمارا گاؤں چھوڑ دیا جائے بس محمد سارک ہے وہ گاؤں جانے کے چکر میں گھر سے سب سے کہہ رہا تھا اور ہمیں پرمیسن بھی نہیں ملے اور ٹکیٹ بھی نہیں ہوئے اور سب سے ہم نے اپیل بھی کری کسی نے ہماری بات نہیں سنی اور اس نے سوسائٹ کر لی ہم روزے کے لیے کھانا لے کر رہے تھے ہاں سے لگائے ہوئے تھا وہ تین بجے کا گیا ہوا تھا یہاں سے کل بھی بہت کر رہا تھا گھر چلو گھر چلو مگر پرمیسن ہی کوئی نہیں دے رہا بھائیہ بھی گئے تھے ہمارے پرمیسن کے لیے اور گھر بھی سب جانے پریسان ہو رہا ہے بہت کے جب سب جانے یہاں ہیں گریب لوگ ہیں کیا کھائے کیا کریں کرنا کھانا ہی تو ہے یہاں پر آکے بھی آپ نے کتنے سال سے رہا تھا میرا بھائی چار سال سے یہاں پر کیا کام کرتے تھے وہ گدی بناتے تھے ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگرز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی 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 موسیقی